ویلکم بیک ناظرین گفت کو بڑی خوبصورت جاری تھی سعید خان صاحب درابہ مشتاق صاحب سعید خان صاحب چیف کوچ اور میرے لیے آج ایک نئی خبر ہے کہ چیف کوچ سیلیکٹر اینڈ حاکی کے جو حاکی کی میل فی میل ٹیموں کی سیلیکشن ہے وہ بہت بڑا انصاف ہے خان صاحب تو خان صاحب آپ کی طرف واپس لوٹیں بات ہو رہی تھی میں آپ سے گزارش کروں گا جس پی آئی اے نے جنم دیا ایک چھوٹی چھوٹی ائرلائنوں کو اس کا آپ میں نام دینا تو کیا آپ کو بھی معلوم ہے ان کے عروج کی وجہ بکا دیجئے اور ہمارے زوال پہ تو اور میرے آنکھوں سے آنسو آرہے ہیں بات بھی نہیں کہنا چاہتا سب سے زیادہ جو پی آئی اے کی اور پاکستان ائرلائن کی میں وہ لائن اے لیند دیکھتا ہوں سب ٹھیک ہے اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی سٹاف زیادہ ہے سب سے پہلے میں ائرلائن کو یہ ہی سجیست کروں گا کہ ائرلائن میں دوسروں کو ٹھیک کرنا بند کر دیں پرانسا بچے ہمارے دور کے چالات ہو گئے وہ ائرلائنیں کہاں پہنچ گئیں میں یہ ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی آئی اے کے ہر سٹاف کو ہر آفیسز ہر مینجر جنرل مینجر دیکٹر دوسروں کو ٹھیک کرنا چھوڑ دیں خود ٹھیک ہوں خود ٹھیک ہوں اور ائرلائن میں ایک بہت بڑی چیز جو دیمک کی طرح ائرلائن کو کھا رہی ہے وہ ایک دوسری کی حیبت ہے میں آپ کی کہہ رہا ہوں چیئرمنٹ صاحب کے سامنے آپ میری کر رہے ہیں سب پسینہ پوچھتے ہو جا رہے ہیں کہ جی وہ سب سب یہی فیل کروانا چاہتے ہیں کہ جی مجھ سے زیادہ کوئی کام نہیں کرتا اور اپنے گھر کے لوب پول وہ چیئرمنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی ادارے کو آپ اسی میں ہم نے پورا انڈیا کو دیا مغلوں کی حکومت گئی کہ ہمارے راجے مہاراجے اپنی جاگیریں ٹھیک کرنے کے لیے وہاں جا کے گھروں کو بتا جاتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا میسج ہے اپنے آپ کو ٹھیک کریں دوسرا خود بخود ٹھیک ہوتا جائے گا کیونکہ اس ائرلائن کو یا اس پاکستان کو اب کوئی بہت بڑا آدمی آپ جتنے ہمارے نواز شریف صاحب محنت کرتے ہیں وزیراعظم صاحب پریزیڈنٹ صاحب لیکن اس کے بہوجود بھی اس کو کھوڑنے میں لگے رہتے ہیں تو ایسا کوئی بھی ہٹلر آنے نہیں لگا جو ان کو جو آنا ایک ہی دفعہ کہہ دے اس بات کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو میں اس طرح کمپوز کرتا ہوں کہ ایک بہت خوبصورت بیگ ہے اس میں آپ دانیں ڈالتے جائیں سراخ ہیں وہ گرتے جائیں آپ جہاز ڈالتے جائیں جو مافیا ہے وہ جھنکوں کی طرح اس کو لڑا ہوا ہے لہٰذا پہلے تو آپ نے فرمایا کہ خود اعتصابی دوسرا یہ ہے کہ وہ جو نو رتن ہیں نا ان سے بھی بریز کریں ہر آنے والے چیرمن کو نو رتن چھے رتن چار رتن اور رتن کمار جیسے بندے کے ایوریتیں ادارے ذہن بوس ہو جاتے ہیں وزارہ بیگ صاحبہ حکومت آپ کی شاکین وزیراعظم اداروں کو بامی صحیحیت تک پہنچانا ان کا جو ہے وہ شاک ہے خوبصورت ائر بورٹ بنانا وہ کہتے ہیں مانگو جو مانگو گے دوں گا چلیں کہہ دیا انہوں نے بادت کر دیا بہری آئے گی انزار کر لیتے ہیں یہ جو پی آئیے میں اب جہاز دیے جا رہے ہیں اس کا کوئی آپ فائدہ سوچ نہیں ہے کوئی اپنی حکومت کو بتائیے کہ جہاز تو دے رہے ہیں آپ نے پاکستان کے انیس کلوڑ عوام کو چھوڑ کے ایک بورا جو سعید خان صاحب جیسا انم کو کیا وہ ہمارے ایک اسسٹنٹ مینجر جیسا انم بھی نہیں رکھتے ہیں ان کو بورے کو آپ نے امپورٹ کر دیا وزیراعظم آپ موئن پریشی کبھی لیاتے ہیں کبھی آپ کرکٹ کا چیف بائی سے لیاتے ہیں ہمارے ہاں تو ٹیلنٹ پڑے ہوئے ہیں اگلے دن وزالہ صاحبہ ایک ریڑی پہ پھل بیچنے والا اتنا بڑا گلوگار تھا آنکھوں میں آسو آ رہے تھے کہ اس غریب کو کوئی اوپر نہیں اٹھا رہا تو آپ یہ بتائیے ہمیں جرمن بورا امپورٹ کرنے کی کیوں ضرورتائی اور اس کے مقابلے میں پاکستان میں کیوں ٹیلنٹ کو ہم استعمال نہیں کرنا نہیں یہ آوالی بار ٹھیک ہے وہ باہر سے بنوانا اور ادھر پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ذہنی طور پہ یہ ہے کہ ان کو آپس میں اٹیج کرنا کچھ ان کے اصول ہیں کچھ ان کی باتیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں لیکن ہم ان کو استعمال نہیں کرنا یعنی ہم اپنے باہر کے آقا سے زیادہ خوف زد ہیں ان کا کہنا مانا زیادہ پسند کرتے ہیں نہیں نہیں ان کا کہنا مانا زیادہ پسند نہیں کرتے ہمیں صرف اس لیے کہ دیکھیں ہم اکیلے بھی نہیں رہ سکتے اکیلے بھی نہیں رہ سکتے پاکستان خود جب تک کسی کے ساتھ ہم ملیں گے نہیں ہمیں اس کے اندازیں گستل ہوتا میڈم پروفیشنلت ہونا چاہیے میں کہہ رہا ہوں پروفیشنلت ہونی چاہیے آپ نے بیسیکلی کمیانا صاحب کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں نواز ٹیوانا صاحب جیسے لوگ جو ڈاؤن دلان سے ہو کے ڈائریکٹر ایم ڈی چیئرمنز تک ہے وہ آویلیبل ہیں ہمارے پاس آریف حباسی صاحب آویلیبل ہیں سارے لیکن اچھا چلیں اگر یہ بھی ہے کہ میں ایڈ کروں گا کہ اگر ان گوروں کو ہم لاتے ہیں تو اس ڈائریکٹر یا جو ڈپٹری ایم ڈی ہمارے ہوتے ہیں اس پہ کیا بیٹھتی ہوگی کہ اس کو تو آپ دے رہے ہیں ایک لیسر تنخواس ہی تین لاکھ یا چار لاکھ دے رہے ہیں روپے دے رہے ہیں اور اس کو آپ دس روپے دے رہے ہیں اس کو آپ دس روپے دے دس روپے میں نہیں اس کو سو روپے دے رہے ہیں اچھا خان صاحب میں اپنا بڑا فرق آئی گھڈ انٹرپٹ جی اپالوجی یعنی کمال ہے جنابے وزیراعظم اگر پی آئی اے میں رہتے ہوئے کوئی ادنا ملازم گستاخی کرے تو ہم بھینگ کر دیتے ہیں آپ کا مہنگے تین ہوتل میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کانسپ کر رہے ہیں مہنگے تین ہوتل میں یہاں لوڈل کو نکالا جا رہا ہے یہاں کیبل میں حیران ہو رہا تھا کہ اسلام آباز میں بیٹھ کے تینی کی کیبل گورا صاحب نے بند گرا دی اور اپنے وہاں مہنگے تین ہوتل میں پریس کانفرنس کر دی ہے کہتے ہیں ہم اس کو میرا خیال میں کہ مہنگے صاحب جو میں نے پہلا لفظ کہا ہے نا کہ ہم نے ہر بندے نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے ہاں یہ یہ پہل سے میں نے کہا رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا دوسروں کو ٹھیک کر رہے ہیں چلیے خان صاحب درست ہے ہم تو روش سکتے ہیں حضیر اعظم صاحب کو میں تو اعتجاج کر رہا ہوں جنہاں کے پرائیم اسکل یہ بڑی زیادتی ہے میں کے ہوتلوں میں پریس کانفرنس سے اب ختم ہونی چاہیے لوگوں کے گھروں میں بجلی نہیں ہے کم کمانی جللہ آپ خدا کیلئے جو آپ کے عدو کے لوگ ہیں یہ کہاں سے لاکہ پلانٹ کر دیتے ہیں ابھی اسلام آباد میں سعید خان صاحب سیکڑوں بندے پڑے گئے ہیں اسکلیٹی کے چار بندے کراچی میں جنرل مینجر اسکلیٹی ہیں جن کے پاس کوئی پورٹ فوریو نہیں ہے جناب سعید خان صاحب میڈم غزالہ صاحبہ استاد صاحب یہاں لوگوں کے پاؤں میں جھوٹا نہیں ہے یہاں پلئر کے پاس ہمارے بیگے کی اٹینٹنٹ جو ہیں وہ سارا دن ففٹی ٹو پورٹی ایٹ ٹیمپریچر میں کام کرتے ہیں ان کی چھے زار سیلری ہے آپ کیا کر رہے ہیں جنابِ غزیر آزم جنابِ غزیر داخلہ صاحب ڈیفنس مسٹر صاحب آزم سیگل صاحب کو خدا کا خوف کریں آپ کہتے ہیں چار ہزار ملازم چاہیے او بھئی ایک سو غریب مزدور اور جنرل مینجر آپ کے جو دانیال گلانی صاحب ہے کہاں سے لائے آپ کے ہاں چپے چپے پہ مینجر پڑے ہوئے آپ نے مینجر سیکیورٹی رکھ دیئے ندیم صاحب اسلام آباد میں اپنے اندر اتنے بندے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں خان صاحب خان صاحب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اور سٹافنگ ہے غزیر صاحبہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اگر آپ کے پاس دس ملازم ہیں چھے فالتو ہیں تو دس باہر سے تو نہ ہوا نہیں اس پہ بیسیکلی یہ اور سٹاف جو کہتے ہیں تو یہ ان لوگوں کا کہتے ہیں جو ہمارے مزدور اور کام کرتے رہتے ہیں خان صاحب میں نے نہیں رکھتے جو باہر سے آتے ہیں وہ اور سٹاف نہیں ہیں خان صاحب اوبر سٹافنگ کس نے کی آپ ڈی ای ایڈی اٹھا کے رکھ رہے تھے آپ نے سی اولار کے باعث رکھ دیا آپ نے اسلام پارک میں دی جی ایم لگا کے رکھ دیا آپ نے جرمہ میں نے پی آرے لگا دیا وہ بھئی آپ کے پاس اپنے بندے بیٹھے ہوئے ہاں خان صاحب مجھے بڑی خوشی ہے ایک بگا نیچے سے ترقی کر کے آئے آمر بشیر نیچے سے آئے ہمارے بلوئی تک چلیئے پرموٹ کر دیا پروفیشنل آدمی دو ہے کہ جب آپ رائیڈ مین فقط رائیڈ جوب نہیں لگائیں نیچے آپ کے ایک بہترین لوگ پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں لگائیے ان کے آپ ان سے کام بھیجئے اور انشاءاللہ کرپشن ہوگئے ہاں صاحب یہ بگائیے کہ پی آئیے کرپشن 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 مافیا یا حکمرانوں کے یاروں سے دبا ہوئی یا یہ جو چیہو بگار کر رہے ہیں اور سٹافنگ سے ہوئی لیکن سب سے پہلے تو کمیانا صاحب آپ کو بھی پتا ہے آپ اس ائرلائن کا حصہ رہے ہیں حصہ رہے ہیں حصہ ہیں الحمدللہ کمپونینٹ اور سٹافنگ کا مجھے آج تک کسی کو یہ مجھے سمجھ نہیں لگی کہ اور سٹافنگ کس کو کہتے ہیں اور سٹافنگ کے اوپر پیدا نہیں دیکھیں نا ایمیریٹس کو یا اتحاد کو یا کسی کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو اتنے ان کے پاس کوئی انجینئرنگ نہیں ہے ان کے پاس کوئی کیٹرنگ اپنی نہیں ہے ان کے پاس کوئی گراؤنڈ سٹاف نہیں ہے ٹی جی ایس جون کا اپنا نہیں ہے سارا انہوں نے ہائر کیا تو وہ بھی تو سٹاف ہے لیکن ان میں کاؤنٹ نہیں ہوتے ہم چونکہ سارا کچھ یہ خود کرتے ہیں تو ہمارے اور سٹاف اور اسی اور سٹافنگ سے ہمارا پی اے کا عملہ پی اے کے لوگ خوشحال تھے ترقی تھی فائدہ تھے ائرکرافٹ نئے سے نئے آ رہے تھے لیکن سب سے زیادہ ابھی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے سراخ ہیں وہ بند کریں ہول جو بنائے ہوئے نا ہم نے کہ جی ریوینیو آ رہا ہے ریوینیو پتہ نہیں لگ رہا جا کے در رہے آہ تو ایسا رہا ہے کہ جی کوئی بھی ایک لیمن سے پوچھنے کا جی سیٹ نہیں ہے تو وہ ریوینیو کہاں جاتا ہے اس لیے کہ ہم لوگوں نے کبھی ائرکرافٹ کی ٹیل چینج کر دیں ائرکرافٹ کو پیٹ چینج کر آ دیں اس کا آس منی کیسے آتے ہیں تو اس کو فکر کریں نا آپ دوسری ائرلائنز ہوئے نا ایک اپنے بلینک پیپر کو بھی ریوز کرتے ہیں ہمارے بنچ کے بنچ پھینک دیے جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جب تک اس ادارے کو اپنا ادارہ نہیں سمجھیں گے کہ جی یہ میرا ادارہ ہے اور میرا بریڈ اینڈ بٹر ہے آج ہمارا میرے بچے آپ کے بچے ایک لوڈر کے بچے امریکا میں پڑ رہے ہیں تو یہ کس کی بطولت ہے اس کو کو تو دینا ہے only and only PIA on کرنا چاہیے جب تک اس ایرلائن کو ادارے سلامت رہے ہیں ایرلائن کو on نہیں کریں گے تب تک یہ آگے نہیں ہو سکتا پیلکل آپ روز کمارے مجھتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ یہی تباہی حاکی میں ہوئی ایک بچہ گلی سے اٹھتا ہے اور وہ Olympian بنتا ہے ایک ایسی haunted territory سے آتا ہے وہ کھیلتا ہے Olympian بنتا ہے اب کیوں اس کو آگے نہیں آنے لیا جا اب کیا وجوہات ہو گئی کہ اب صرف بڑے صاحب کا بچہ حاکی کھیلے گا بڑے صاحب کا بچہ یا بڑی بیگم صاحبہ کا بچہ کرکٹ کھیلے گا اور بڑے کپتان کا بیٹا جو ہے وہ PIA پائیڈٹ بنے گا بڑے صاحب کا بیٹا دریب کا بچہ نہیں آسکتا کدھر جائیں گے دریب لوگ نہیں یہ بات نہیں ہے سر اب نہیں ہے یا پہلے نہیں اب بھی نہیں ہے اب بھی نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری جو جوب ہے جب ہمارے علمپین یا انٹرنیشن پلئیر جب یہ سبل کلر پہنتے تھے جنڈے والی شنڈ پہنتے تھے تو اس وقت اس کو آفر ہوتی تھی PIA, Custom, Bapda, الائٹ بینک یہ سارے بینک بھی اس وقت کام کر رہے تھے سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری جوب جو ختم کر دی گئی ہیں سپورٹس میں جوب ملنی چاہیے اور آپ دیکھیں کہ ابھی ہمارے جو دو تین ادارے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ Pabda جو کہ سپورٹس کو بڑا کر رہی ہے ریلوے نے بھی ابھی کافی بدی پہ ویمن و ہاکی کے حالے سے جو ملنی چاہیے ناظرین قرآن باتما لوگ میں ہمارے جن معزز پینلس نے شرکت کی آپ نے ان کی گفتکو سنی غزالہ صاحب نے بھی پوزیٹیو بات تھی انہوں نے بھی کوئی چیز چھپانے کی کوشش نہیں کی مجھے ہوئے پی آئے کے پروفیشنل حاکی اولمپین جنابے سعید خان صاحب مشتاق صاحب اگلے پرام تک ہم ایک سلوگن لگائیں گے اور وہ کیا سلوگن ہے ابھی آپ اس کو سنیں گے اپنا خیال لکھئے ملک کا خیال لکھئے دشمنوں پہ کڑی نظر رکھئے گا اور بدبخت جو پاکستان کے مقالفین ہیں ان کا ستیاناس کا دیجئے گا آئیے پاکستان کا لہرہ لگاتے ہیں اگلے پرام تک اپنے میزمان یکوٹ جاوید کمیانا اور اس خوبصور ٹیم کو اجازت دیجئے آئیے ملکے سب اس خوبصور سرزمین کو سلامت لینے کی دعا مانتے ہیں ناظرین اجازت دیجئے اور انشاءاللہ بہت جلد اگلے پرام کے لئے حاضر ہوں گے میں درخواست کروں گا اپنے پینلسٹے اور انیس کنوڑ عوام سے کہ پاکستان کی سلامتی کی دعا کیجئے گا نقشے پر لکھا ہوا تھا یہ ہے تو ہم ہیں پاکستان زندہ پاکستان زندہ پاکستان زندہ زندہ